آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد پارلیمنٹ کا مانسونی جلاس کل سے شروع ہو رہا ہے حکومت نے ایوان کی کاروائی خوش و سلوبی سے چلنے کی کو یقینی بنانے کے لیے آج سب ہی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی ہے شمالی کشمیر کے کوپوڑا زلے میں کنٹرول لائن کے نزدیک دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے حفاظتی دستوں نے دو دہشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے بنگلورو میں دہشتگردوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کر کے پانچ شدت پسند نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے بھارت بہرے اسود کا اناج سے متعلق معاہدہ جاری رکھنے کے اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت کرے گا جس سے روس الہہدہ ہو گیا ہے اور خواتین کرکٹ نے ڈھاکا کے میرپور میں شہر بنگلہ نیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں بھارت نے دوسرے ایک روزہ بینل اقوامی میچ میں بنگلہ دیش کی جیت کے لیے دو سو انتیس رنگ کا حدف دیا ہے اب خبریں تفصیل سے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج سرکار نے سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی ہے یہ اجلاس گیارہ اگست تک جاری رہے گا تیز دن تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے دوران سترہ نششتیں ہوں گی سبھی پارٹیوں کی میٹنگ میں سرکار پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی خاطر سبھی پارٹیوں سے تاؤن کے اپیل کرے گی پارلیمنٹی امور کے وزیر پرحلات جوشی نے سبھی پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مانسون اجلاس کے دوران قانون سازی کے کام کاج اور دیگر امور پر مفید بحث و مبحثے میں شامل ہوں قومی جمہوری اتحاد انڈیا نے اگلے سال وزیر اعظم نریندر موڈی کی قیادت میں لوگ صبح انتخابات لڑنے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اتحاد لگاتار تیسری مرتبہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ ہے اقتدار میں آئے گا کلنائی دلی میں ملقد کی گئی انڈیا میٹنگ میں انتالیس پارٹیوں نے شرکت کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے مقبول ترین رہنما کے طور پر جناب موڈی کو لاکھوں بھارتیوں کا اعتماد حاصل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پچھے نو برسوں میں انڈیا سرکار نے سیوہ سوشاسن اور غریب کلیان کے ویشن پر صحیح معنوں میں عمل کیا ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اچھے حکمرانی اور ترقی کے اس سفر میں سماج کے سبھی طبقوں خطوں اور برادریوں نے شرکت کی ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کو شناخت اور افادیت کے بہران کا سامنا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن تزبزب میں ہے اور اس کے ہوش و حواس گم ہیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اینڈیا کے لئے عوام کی حمایت میں وزیر عظم نریندر موڈی کی قیادت میں دو ہزار چودہ کے مقابلے دو ہزار انیس میں کئی گناہ اضافہ ہوا تھا اس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ ووٹروں نے اپوزیشن پارٹیوں کے جھوٹ افواہوں اور بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا اور انہیں فضول باتیں قرار دے دیا اور اب ملک اینڈیا اتحاد کی قیادت پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کر رہا ہے سبھی سیاسی پارٹیوں نے جو انڈیا کا حصہ ہیں دو ہزار انیس کے مقابلے دو ہزار چوبیس میں اور زیادہ اکثریت حاصل کرنے کے لئے جناب موڈی کی قیادت میں مکمل اعتماد کا اظہار کیا شیوسینہ کے صدر اور مہاراشتر کے وزیر عالی اکناز شندے نے میٹنگ میں یہ قرارداد پیش کی جبکہ اے آئی اے ڈی ام کے کے پلانی سوامی اور اے جی پی کے اطول بورا نے اس کی حمایت کی وادیہ کشمیر میں حفاظتی دستوں نے آج صبح دو دہشتگردوں کو ہلاک کر کے شمالی کشمیر کے کپوارا زیلے کے ماچھل سیکٹر میں دراندازی کے ایک کوشش کو ناکام بنا دیا سرکاری ذرائع کے مطابق بھارتی فوج، سرحدی حفاظتی فورس اور جمہ کشمیر پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی میں دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا اس کارروائی میں جو دو دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں ان کی شناخت کی جا رہی ہے ان لوگوں کے قبضے سے چار ایکے ریفلز، چھے ہتھ گولے اور دیگر ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے آج کی دراندازی کی اس کوشش سے پہلے بھی جمہ ڈیویزن کے پنچھے علاقے میں حفاظتی دستوں نے چار غیر ملکی دہشتگردوں کو ہلاک کیا تھا کشمیر وادی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہ نے کل راج بھون میں سائبر سیکیورٹی، سنتوں پر مبنی معلومات سے مطالق صلاحیہ سازی اور اسکولی تعلیم کے شعبے میں اسلاحات کے موضوع پر ایک جائزہ نیز صلاح ہوئے مشورے سے مطالق میٹنگ کی صدارت کی سنت و کامرس، اطلاعاتی ٹکنالوجی کے محکمے کے افسران اور دیگر شعبوں کے ماہرین کے ساتھ باتشیت میں جدید تکنیکی اقدامات، سائبر سیکیورٹی کے لیے مہارت کے ایک مرکز کے قیام اور مسنوی ذہانت، کوڈنگ اور بگ ڈاٹا وغیرہ پر تعلیمی کورس متعرف کرانے پر توجہ مرکوز کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹینینٹ گورنر نے کہا کہ انفارمیشن ٹکنالوجی سنت کی ترقی کے لیے جمہو کشمیر میں نئے آئی ٹی ٹاورز نصب کیے جائیں گے جن سے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے بھارت کے انتخابی کمیشن ای سی آئی کی ایک ٹیم کا اسمبلی کی حضبندی کے مسعودے اور ریاست کے پارلیمانی حلقوں کے موضوع پر عوام سے باتشیت کے لیے آج سے آسام کا تین دن کا دورہ کرنے کا پروگرام ہے چیف انتخابی کمیشنر راجی کمار دو انتخابی کمیشنروں اور گیارہ سینئر اہلکاروں پر مشتمل بھارت کا مکمل انتخابی کمیشن اسمبلی کی حضبندی کے مسعودے اور ریاست کے پارلیمانی حلقوں کے موضوع پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ باتشیت کے لیے آج گوہاتی پہنچے گا انتخابی کمیشنر کی ٹیم سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں اور سیویل سوسائٹی گروپوں سے ملاقات کرے گی اور مجووزہ مسعودے سے مطالب مشوروں اور اعتراضات پر تبادل خیال کرے گی یہ ٹیم اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں میں مجووزہ ترامیم پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ زلہ ستح پر مرحلہ وارتریٹے سے صلاح مشورہ بھی کرے گی ای سی آئی نے اس سال بیس جون کو آسام کے پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں سے مطالب مجووزہ مسعودہ جاری کیا تھا جس میں پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں دونوں کی تعداد کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا مجووزہ مسعودے میں ای سی آئی نے کچھ حلقوں کے ناموں اور ریزرب سیٹوں کی تعداد کو تبدیل کرنے کے علاوہ موجودہ حلقوں کی حد بندی میں تبدیلی کی ہے اس دوران آسام کے اپوزیشن رہنماؤں نے انتخابی کمیشن کی جانب سے جاری مسعودے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشرب کی جا رہی ہیں بنگلورو کے کرائیم برانچ نے پانچ شدد پسند نوجوانوں کو گرفتار کر کے بنگلورو میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے اور ان کے قبضے سے سات پسٹول، پیتالیس گولیاں، واکی ٹاکی، ڈیگر اور بارہ موبائل فون ضبط کیے ہیں بنگلورو شہر کے پولیس کمیشنر بی دیانند نے میڈیا کے افراد کو مطلع کیا کہ یہ لوگ دوہزار آٹھ بنگلورو دھاماکے کے پسوروار تین نصیر سے رابطے میں تھے جو بہرون ملک فرار ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اب لشکر تیبہ کا کارکن ہے حراست میں لیے گئے نوجوانوں سے ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ انہیں بنگلورو میں دہشت کردانہ کارروائیاں انجام دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی حبل پولیسی اسٹیشن میں غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق قانون کے تحت آج حراست میں لیے گئے پانچ افراد کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے جمہو کشمیر میں چار ہزار نو سو یاتریوں پر مشتمل سترہمت جتھا آج صبح صویرے جمہو کے بھگوتی نگر یاتری نواز سے پویتر گفہ کے لیے روانہ ہوا یاترہ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے ملک بھر سے عقیدت مند قدرتی طور پر بننے والے شولنگ کے درشن کے لیے بنیادی کیمپوں میں آ رہے ہیں بھارت نے بہرے اسود کے اناج سے متعلق اقدام کو جاری رکھنے میں اقوام متحدہ کی کوششوں کے حمایت کی ہے اور اس نے امید ظاہر کی ہے کہ اس حالیت آتل کا جلد کوئی حل نکل آئے گا یہ رد عمل روس کے اس اعلان کے ایک دن کے بعد ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سالسی والے اس سمجھوتے پر عمل درامت کو روک رہا ہے جس کے تحت یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج اور اس سے متعلق اشیاء نیز کیمیاوی کھادوں کی برامت کی اجازت دی گئی ہے یوکرین کے عرضی طور پر مقبوضہ علاقوں کے صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچڑا کمبوج نے کہا کہ بھارت کو خطے میں حالیہ واقعات پر تشویش ہے دھاکہ کے میرپور میں شہر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتین کرکٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے جا رہے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کی جیت کے لیے دو سو انتیس رن کا حدف دیا ہے بھارت نے مقررہ پچاس اوورز میں آٹھ ویکٹ پر دو سو اٹھائیس رن بنائے اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹوس جیتا اور پہلے گیندوازی کا فیصلہ کیا اتبار کو ڈھاکہ میں بارش سے متاثرہ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بنگلہ دیش بھارت کو چالیس رن سے ہرا دیا تھا ہفتے کے روز اسی مقام پر تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ کھیلا جائے گا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے حکومت نے ایوان کی کاروائی خوش اسلوبی سے چلنے کو یقینی بنانے کے لیے آج سب ہی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی ہے شمالی کشمیر کے کپوارہ زلے میں کنٹرول لائن کے نزدیک دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے حفاظتی دستوں نے دو دہشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے بنگلوروں میں دہشتگردوں کے ایک ٹھکانی کا پردہ فاش کر کے پانچ شدت پسند نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے بھارت بہر اسود کا اناج سے مطالق معاہدات جاری رکھنے کی اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت کرے گا جسے روس نے ترک کر دیا تھا اور خواتین کرکٹ میں دھاکہ کے میرپور میں شہر بنگلہ نیشنل کرکٹی سٹیڈیم میں بھارت نے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بنگلہ دیش کی جیت کے لیے دو سو انتیس رنگ کا حدف دیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ گلیٹن ختم ہوا